برچن کے پردھان منتری یوکے کے پردھان منتری رشی سنک سے یہ جو تصویریں ہیں ان کے ملاقات کیا بھی آپ نے دیکھا کہ ایمانوال میکروں کے ساتھ ملاقات کی تھی اب اس کے بعد انہوں نے اور انہوں نے رشی سنک سے بھی ملاقات کیا ارون آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ بتائیں گے رشی سنک کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے کس طرح سے مہتپون ابھی آپ ایمانوال میکروں کے ساتھ میں ملاقات کا آپ نے وزتار سے جائزہ دیا اور اب آپ بتائیں گے ہمیں کہ رشی سنک کے ساتھ یہ ملاقات کس طرح سے مہتپون ہیں کیا جانکاری دیں گے دیکھیں جیسا کہ ہمیں ڈیڈی نے اس پر بہت پہلے بتایا تھا کہ پرائیم نسٹر موزی لڈپاک آرموز ہر جی سیون کے جو لیڈرز ہیں اور اس کے ساتھ میں انگیج کریں گے اسے پاسچیز کریں گے سب سے پہلی بائیلیٹرل ایمینویل میکرون کے ساتھ میں دوسری بالیٹرل پرائیم نسٹر مولدی کی اور سائی لائنس ڈیسن سمیٹ پوشیز کریں گے اور اس سے پہلے بھی کئی سرے ملٹی لیٹرل پلاٹفارم پر اُس کی سائی لائنس پر پرائیم نسٹر مولدی اور ریشی سنک دونوں ہی کئی مدو پر باتشیف کر چکے کئی بار انگیج کر چکے اور اس تافی انگیج بھی ہو جاتا ہے اس لحاظ سے بھی کیونکہ جا تک ایوٹے کی بات آتی بھارت کی تمندوں کی بات آتی ہے human resource بہت زیادہ فوکس میں رہتا ہے جو pre-movement of skilled manpower یا human resources جو visa issues ہوتے ہیں ان کے اگر بات کی جائیں تو یہ تمام چیسے ہوتی سے dominating رہتی ہیں لیکن ہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موڈی 3.0 کے اندر prime minister موڈی یہ پہلی foreign visit اور اس کے اندر بھی prime minister موڈی جو ورلڈ کے جو top leaders جو developed economy کے leaders جو powerful grouping ng g7 کی ان کے جو top leaders ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں انگیج کر رہے ہیں ایک تو بزائی سی بات ہے کہ یہ سارے لیڈر prime minister موڈی کو کانگریٹری میسگیز ضرور دیں گے کیونکہ جب بیم موڈی بات آتاد منتری جو بند کر کے موڈی 3.0 میں واپس آتے ہیں تو یہ تمام لیڈرز پہ جنہوں نے سب سے پہلے ایک سے تویک کر کے prime minister موڈی کو ایک سے بدایی تندیج دیا تھا تو یہ فزیکلی اب وہ ملتے وہ دکھائی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کانگریٹری میسگیز تو ہوں گے ہوں گے لگن کیسے اب دو دشوں کی رشتوں کو یہاں سے ایک رشاہ دی جا سکیں کیونکہ بھارت ایک سر سے جو لکشی لے کر کے چل رہے ہیں کہ 2047 کیسے وہ develop the goal بھی بڑنا چاہتا ہے بلکل کیونکہ prime minister موڈی نے آپ کو یاد ہوا کہ اپنی ایکشن ریالیز کے اندر لگ بھگ ہر جگی یہی بولا تھا کہ ہم 2047 کیلئے 24 بائی 7 کام کر رہے ہیں یعنی کہ 24 دھنٹے دیش کو آرکھک مہاشکتی بنانے کے لیے اندر 1747 تک تاگیٹ تر رہے ہیں اس دشاہ میں کام کر رہے ہیں تو ایسا بھارت کو آتمنی رفر بننا ہے اور میکن انڈیا کو بوسٹ دینا ہے تو بوکس کسی بات پر رہے گا کہ کیسے جو massive جو کمپنی جو بڑی بڑی کمپنی ہے وہ بھارت میں نیویش کر سکے بھارت میں جو نیویش کے دوار ہیں ان کو کھولا جا سکے UK کی بہت ساری کمپنی ہے جو بھارت میں ان کے اسٹیبیشمنٹ ہیں اور مور دن ہنڈر جو بڑی کمپنی ہے جو بھارت میں اسٹیبیشد ہیں اور بھارت کی یہی کوشش کی کہ کیسے ان انویسمنٹ کو بڑایا جا سکے کے ریڈ سارکت رول کے انویسمنٹ کے لیے جو کہ UK کے جو کہ بھارت میں اگر کسی کپسی کپا سکے بھارت کا جو فوکس رہے گا آپ آگے جاتے ہوئے وہ سولر انرڈی جو پر بہت محسنی رہنے جا رہا ہے بہت سرکار کو واپس سے بجلی بے سکے اسکرے روڈ مپ کو بنانا چاہ رہے ہیں جو ڈیوکی جاتی اکانوی ہوگئے یا اٹھی جیسی جو ڈیوکی اکانوی ہوگئے ان کا ایک امپورٹنٹ رول نکل کر کے آئے گا کہ بھارت کو صحیح دے سکتے تکنیلوژی تکنیلوژی کرتے دشاہ کے اندر اور جو گریم تکنیلوژی دشا کے اندر بہت امپورٹنٹ رول رہے جاتا جیسا کنیلوژی دیکھائے دیگا اس کے ساتھ جو دونوں دیشوں رسکتے ہوں ڈیوژی دیگئے تکنیلوژی یوکی می جانا پر ستڈی کو گین کرنا لیکن تکنیلوژی جو کھین کے دومین کر دیگھائی دیگر بھارت بھی 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 اس بات پکا واپس اس بات کو ہائلیکٹ کر رہا ہوں مہدو 3.0 میں پہلی پورین وزیٹ اور ورلڈ کے توپ لیڈرز کے ساتھ بھارت کا انگیج کرتا ہوا اور کیسے دشاہ دینی ہے دونوں دشاہوں کے رشتوں کے بیٹ میں اس بات پر کھینہ میں فوکس رہتا ہو دکھائی دے گا جو broad contours of the meeting ہے کیونکہ یہ میٹنگ لگ برگ برگ بر آپ کے سکتے ہیں 20 منٹ سے لکھے آدھے گھنچے تک رہ سکتی ہے لیکن اس میں فوکس اسی بات پر رہتا ہو دکھائی دے گا کہ کیسے دونوں دشاہوں کے رشتوں کے یعنی سے اور آگے اچھائیو پر لے کر کے جائے جا سکے دونوں دشاہوں کے ساتھ کو کمپلیمنٹ کر سکے یا تک نیویش کو بڑھانے کی بات آتی ہے دون دشاہ کے اندر بھارت اور یوکے کی بیٹھک ہے وہ کافی امپورٹنٹ کہیں جا سکتی ہے second important visit on the side lines of the رشید سنک کے ساتھ میں انگیج کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں جی نشی طور پر ایک بات میں پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو تصویریں ہیں یہ ہمیں دکھا رہی ہے ابھی ایمانوال میکرون کے ساتھ جس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی نے اور دونوں نیتا گھرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بھی لے تھے اسی طرح سے بلکہ اس سے ایک step further view of پرگاڑتا ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں رشید سنک اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بیچ میں پردھان منتری بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس بار جو موڈی گورنمنٹ 3.0 کے اگوا ہو کر کے وہ پہنچے ہیں نئی اورجہ نئی وشواس کے ساتھ میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ایم کی وزٹ ہے یہ نشیط طور پر ایک بھارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ایکسٹریکٹ ثابت ہوگی بلکل کیونکہ آج کی تاریخ میں دیکھتے کہ بھارت اُس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یا اُس جگہ پر اپنا پتھان رکھتا ہے جہاں پر لوگ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں پیشل دس سال کے اندر بہت ریفورمس اپروس کے ساکھ جو کام کیا گیا اُس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگرائی موچوں پر یا اگرائی بڑے تیسٹر لیے گئے جس کی ورلیدر سیسٹ بھی سرانہ کی ہے آپ اس کو اکثر سمجھے کہ جب پورڈ کی بیٹھا کوئی تھی پوست کووید